نمشکار میں اوہ راہل شرما آپ دیکھ رہے ہیں اس پین آئی نیو سواگت ہے آپ سبھی کہ آج کی بڑی قبر میں اور بڑی قبر کی اشتر بات ہے شیف پال یادو سے آزم خان سے شیف پال یادو کی سیکیورٹی ہٹا لی گئی کیونکہ سماج وادی پارٹی سے ان کی نزدی کیا پڑ رہی ہے ڈیمپل یادو کا سپورٹ کر رہے ہیں مین پوری اپ چناؤں سے پہلے سپاہ کے لیے پرچار پرزار کر رہے ہیں یہ بات بی جے پی کو بلکل ناغبار ناغبار گزر رہی ہے اور گومتی ریور فرنٹ میں ایک بڑا گھوٹالا جو ہوا ہے اس میں شیف پال یادو کا نام شاملی آیا ہے دو آدھیکاریوں کا نام شاملی آیا ہے جنہیں جلدی طلب کیا جائے گا مانا یہ جا رہا ہے کہ شیف پال یادو کے ساتھ ڈیمپلس کی سیکیورٹی تھی وہ بی جے پی نے کم کر دی ہے اسے بائی پلس کی سیکیورٹی کر دی اور جس سرکاری بنگلے میں رہ رہے تھے شیف پال یادو اس سے بھی چھین لیا جائے گا اس پر اکلیش شادوں نے کیا کچھ کہا دھیان ساتھ سیکیورٹی واپس لے نا کوئی نیا نہیں ہے یہ جو بی جے پی کے منکے نہیں ہیں ان کی سیکیورٹی واپس سائی کل ہماری سیکیورٹی واپس لے لیں آجم کا ساتھ بھی سیکیورٹی واپس لے لیں ارے آپ پڑوسی ہو آجم صاحب کا دیکھا نہیں کتنے جھوٹے موقع میں لگے سرکار ان کی ہے آپ خود اپنے جلی میں جانتے ہیں سر آجم تھا تو آج کل اس طرح میں ایموشنل ہو رہے ہیں اور آپ مہنپور میں فسے ہوئے ہیں سر آپ خطولی اور مرامپور کون نہیں دیکھ پا رہے سر ان کا خود ان کا کتنا نقصان کیا ان کا کلپ نہ کر سکتا ہے راجنید میں یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے راجنید میں یہ طریقہ نہیں ہے کہ سرکار میں آپ آگئے دوسرے آدمی بروڈی کو بلکو ختم کر دیں سر کل دی ہی مرادہ مات کے حضور اکرام پریسی جی یہ پرمپرائیں پہلے دچھر بھارت میں تھی لیکن دچھر بھارت میں بھی ختم ہو گئی اور جوڑنے سے طاقت بنتی ہے سماجہ دی پارٹی کی لگاتار کوشش رہی ہے کہ لوگ کو جوڑیں اور جوڑنے سے ہی طاقت بنی ہے جہاں تک مہنپوری ہے مہنپوری اچھے بوٹوں سے اتحاسی بوٹوں سے جیتنے جا رہے ہیں رامپور بھی جیتیں گے اور خطولے بھی جیتیں گے سر گجرائی چناؤں میں سر ایک بار پھر گودھرہ دنگے کی بات کر رہے ہیں نفرت سے لانے کے لیے دنگے کی بات کر رہے ہیں نفرت فیلانے کے لیے اس طرح کے سٹیٹمنٹ دے سنا اپنے اکلیش شادوں نے کیا کچھ کہا وہیں آزم خان کو لے کر بھی اکلیش شادوں نے جس طرح سے کہا کہ آزم خان جیسے نیتاؤں کو جان پوچھ کر باج پا پریشان کر رہے ہیں جان پوچھ کر انہیں جیل میں ڈالا جارہا تو یہ سیدھے صاف طور پر بتاتا ہے کہ جو ابھی کے حالات ہیں جو ابھی کی استطی ہیں اس سے یہ ظاہر طور پر پتا چلنا اس سے یہ ظاہر طور پر بات نکل کر سامنے آ رہی کہ جو ابھی جو استطی بنی ہے اس کا صاف مطلب ہی یہی ہے کہ کس طرح بہت بڑے حد تک چینجز ہو رہا ہے کس طرح بہت بڑے حد تک بدلاب ہوتا نظر آ رہا ہے اور شاید کئی نہ کئی جو بدلاب ہو رہا ہے شاید کئی نہ کئی جو تصویر بدلتی نظر آ رہی ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں دیکھیں مین پوری جیسے اپچنا میں اگر بھاج پا بڑی جیت حاصل کر لے جاتی ہے سماج وادی پارٹی بڑی جیت حاصل کر لے جاتی تو دوہجار چوبیس میں اس کا فرق پڑتا نظر آ گا لیکن جو ابھی کی تصویر ہے وہ یہ صاف طور پر بتا رہی ہے کہ سماج وادی پارٹی اور بیچے پی دونوں کے لیے چناؤ جیتنا ضروری ہے اب دیکھنا ہوگا کہ مین پوری اب چناؤ آخر کار جیتتا کون ہے اور دوہجار چوبیس کا جو لوگ سبہ چناؤ ہے اس چناؤ کو دھیان میں رکھ کر یو پی کی لوگ سبہ چیتے کس کے پاس چاہتا آئیں گی آج کے لئے تہین آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لے جا دیجئے نمشکر